Welcome to Prohans Preparatory Academy امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے The lecture which we are going to deliver today is on Computer Essentials Computer Essentials کے اب تک 4 lectures آپ لوگ کو deliver کیا جا چکے ہیں آج lecture number 5 deliver کیا جائے گا اب ان 4 lectures میں جو topics ہم نے آپ کو cover کروائے ہیں وہ exams point of view سے بہت زیادہ important ہیں تو course outline میں already آپ کو بتا چکا ہوں orientation class لی تھی تو ہر ایک subject سے مطالق میں نے آپ کو course outline بھی بتائی تھی اب یہاں پر ایک چیز بتانا ضروری سمجھوں گا اچھا اکثر ہم آج کل غلطی کرتے ہیں Computer کو پڑھنے میں ہم کیا کرتے ہیں MS officer related questions رٹ کے چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ shortcut keys ہم سے پوچھ لی جائیں گی لیکن اب یاد رکھے گا اب different جو testing agencies ہیں وہ آپ سے different قسم کے questions پوچھ سکتی ہیں اب یہ questions آپ کے hardware سے related بھی پوچھے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے hardware کی types پوچھی جا سکتی ہیں software سے related بھی questions پوچھے جا سکتے ہیں اور computer memories کے حوالے سے بھی detail سے پوچھا جا سکتا ہے اور الحمدللہ ہم یہ سب کچھ پچھلے lectures میں پڑھ چکے ہیں اور PDF notes بھی آپ سے share کیے جا چکے ہیں تو last class میں جو topics میں نے آپ کو پڑھایا تھے اس میں hardware versus software یعنی hardware اور software میں کیا basic فرق ہے کیا ان دونوں کے درمیان فرق ہے جس کو پڑھنا ضروری ہے ٹھیک ہے difference between hardware and software پھر میں نے یہاں پر آپ کو ایک اور چیز سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ hardware کے بغیر software نہیں چل سکتا اور software کے بغیر hardware نہیں چل سکتا دونوں کو ایک دوسری کی ضرورت ہے ٹھیک ہے اور history and development of windows ٹھیک ہے اب جتنی بھی windows آج تک آ چکی ہیں ٹھیک ہے اس حوالے سے detail سے آپ کو پڑھایا گیا کہ کونسی windows کب launch کی گئی کب introduce کروائی گئی تو detail سے ہم یہ چیزیں پڑھ چکے ہیں یاد رکھے گا اگر ہم تھوڑے سے past papers کو پڑھیں تو ہمیں یہ محسوس ہوگا جو چیزیں ہم اب تک پڑھ چکے ہیں یہ ساری کی ساری important ہیں MS Office انشاءاللہ بہت detail سے میں آپ کو پڑھاؤں گا لیکن اس سے پہلے hardware کو software کو memories کو پڑھنا بہت ضروری ہے اگین آج بھی ہمارا جو topic ہے وہ بہت زیادہ important ہے ٹھیک ہے topics کیا ہیں difference between search engine and web browser اب اکثر ہم کیا غلطی کرتے ہیں search engine اور web browser کو ہم consider کرتے ہیں یہ ایک ہی چیزیں ہیں ٹھیک ہے لیکن ان دونوں میں واضح فرق ہے کیا فرق ہے انشاءاللہ آج کے lecture میں آپ کو سمجھایا جائے گا difference between world wide web and internet ٹھیک ہے www جسے world wide web کہا جاتا ہے اور internet میں کیا فرق ہے ٹھیک ہے یہاں پر ہمیں کیا بتانا ہے difference بتانا ہے ان دونوں کے درمیان ٹھیک ہے اس کے بعد what is internet protocol جسے آپ IP کہتے ہیں ٹھیک ہے internet protocol سے کیا مراد ہے یہ کیوں ضروری ہے ٹھیک ہے اس کے بعد difference between land and van ٹھیک ہے local area network and wire area network ان دونوں کے درمیان کیا فرق ہے یہ کس طرح کے network ہیں اور کس طرح سے کام کرتے ہیں پھر ہم بات کرتے ہیں پین کی personal area network کی and then man کی metropolitan area network کی and then vpn کی virtual private network کی تو انشاءاللہ آج کے لیکچرز میں ہم نے یہ سارے topic آپ کو پڑھانے ہیں then again last and most important mcqs جو کہ past exams میں بھی آ چکے ہیں اور آنے والے exams میں بھی chances ہیں کہ یہ repeat ہو سکتے ہیں تو بغیر دیر کی ہم اپنے topic کے طرف بڑھتے ہیں تو سب سے پہلا topic ہے what is the difference between search engine and web browser ہم روز مرہ کی زندگی میں یہ چیزیں use کرتے ہیں یاد رکھے گا کہ جب سے search engine آیا ٹھیک ہے آپ سب لوگ mashallah universities going ہیں اور کافی لوگ پڑھ چکے ہیں bachelor's degree حاصل کر چکے ہیں کافی لوگ college میں اس وقت پڑھ رہے ہیں یاد رکھیں کہ search engine اگر نہ ہوتا تو آپ کی اور میری assignments universities میں پوری نہ ہو پاتی اور یہ fact ہے کہ جب سے search engine آیا جب سے internet جو ہے وہ بہت جدید طریقے سے ہماری زندگیوں میں اس نے اثر انداز ہونا شروع کیا تو ہماری زندگیاں آسان بھی ہو گئیں کافی حد تک لیکن اس نے کافی نقصان بھی پہنچایا ہے اور ہم بات کرتے ہیں search engine کی تو search engine سے کیا مراد ہے اور web browser سے کیا مراد ہے search engine and web browser are two commonly used terms two two very commonly used terms but are different from each other تو دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہیں یاد رکھے گا دونوں ایک دوسرے سے 180 degree مختلف ہیں کس طریقے سے تو اب یہ میں نے آپ کو difference بتا دیا ہے ٹھیک ہے web browser اور search engine کے درمیان کیا فرق ہے تو جب ہم بات کرتے ہیں web browser کی a web browser is a software application used to retrieve data from web pages or html files present in present in servers جو servers میں جو data موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو کیا کرتا ہے web browser retrieve کرتا ہے اور on the other hand جب ہم بات کرتے ہیں search engine کی تو search engine is a kind of a website ایک ایسی website جہاں پر you know user can search for information any information کوئی بھی چیز آپ لکھیں search engine میں ٹھیک ہے آپ کو وہ آپ کے سامنے موجود ہوگی ٹھیک ہے and the result based on the same art displayed on the screen پھر دوسرا کیا واضح فرق ہے ان دونوں کے درمیان and a web browser used graphical interface to help user experience and interactive online session on the worldwide web on the other hand search engine کی بات کریں تو a search engine has three main components search engine کے اندر تین main components ہوتے ہیں number one search index اس میں موجود ہوتا ہے crawler اس میں موجود ہوتا ہے اور search algorithm وہاں پر use کیے جاتے ہیں اب مزید آگے بڑھتے ہیں ایک اور difference major difference کی بات کرتے ہیں no database of its own یاد رکھے گا web browser کے اندر اس کا اپنا database موجود نہیں ہوتا only comprises a memory to store cache and cookies ٹھیک ہے وہ چیزیں اس میں موجود ہوتی ہیں اس کی اپنی کوئی database نہیں ہوتی اور on the other hand جب ہم بات کرتے ہیں search engine کی تو obviously search engine کے اندر ایک اپنا database موجود ہوتا ہے اب examples کی بات کر لیتے ہیں آپ کے گھر میں موجود اس وقت computer بھی ہوگا اور even آپ کے mobiles میں بھی اگر آپ web browsers دیکھیں تو ایک بہت famous web browser اس میں موجود ہوگا وہ ہوگا chrome یاد رکھے گا chrome بھی web browser ہے firefox web browser اس کے بعد موسیق web browser internet explorer web browser opreya web browser اس سارے کے سارے تیس کی examples ہیں web browser کے examples ہیں اب میں search engine کی اگر آپ کو examples دوں میں سے تو بہت زیادہ ہیں لیکن جو major اس وقت ہماری زندگیوں میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں اس میں google دنیا کا سب سے بڑا search engine ہے yahoo then bing and then ask یہ examples ہیں کس کی یہ examples ہیں search engine کی تو امید کرتا ہوں اب آپ کو واضح فرق معلوم ہو گیا ہوگا کہ what is the major difference between search engine and web browser let's move on اب ہم بات کرتے ہیں difference between world wide web and internet world wide web جسے www کہا جاتا ہے اور internet کے درمیان کیا فرق ہے اب اگر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہاں یہ ایک ہی چیزے ہیں کیونکہ ہم روز مرہ کی زندگی میں internet تو ہم use کرتے ہیں لیکن ہمیں معلوم نہیں کہ definition کیا ہے internet کی ہمیں معلوم نہیں کہ internet اور world wide web میں واضح فرق کیا ہے تو آج کے lecture میں انشاءاللہ ہم یہ بھی چیز آپ کو بتائیں گی کیونکہ اکثر exams میں پوچھی جاتی ہے یہ چیز اور interviews میں پوچھی جا سکتی ہے the terms world wide web and the internet are so often used interchangeably that the fundamental difference between the two is easily forgotten اب یہ جو دونوں terms ہیں world wide web and internet یہ ایک دوسرے کے لیے کیا interchangeably use کیے جاتے ہیں اسی وجہ سے جو fundamental دونوں کے درمیان وہ ہم بھول چکے ہیں ٹھیک کیا ہوا جو fundamental difference دونوں کے درمیان موجود ہے وہ ہم لوگ بھول چکے ہیں حالان کہ یہ دونوں کیا ہیں different چیزے ہیں اچھا in simple words world web کی ہم جب بات کرتے ہیں تو یہ common کیا ہے common point ہے connectivity کا کس for information sharing that is facilitated by the global network of computers تو یہ world web کی کی definition ہوئی in simple words world web is a common point of connectivity ایک common point ہے connectivity کا ٹھیک ہے اب ہم بات کرتے ہیں internet کی the internet on the other hand is a connection between the computers and countless other devices اب یہ دو important یہاں پر فرق آپ کو میں بتا دی کہ world wide web کیا ہے world wide web point of connectivity ہے اب point of connectivity connect ہونے کے لیے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہوگی ہمیں obviously internet کی ضرورت ہوگی تو internet کیا کام سرنجام سرنجام دیتا ہے the internet on the other hand is connection between computer and countless devices یعنی میرا computer اس وقت جو موجود ہے ٹھیک ہے تو یہ اب internet کے اوپر countless other devices موجود ہیں سرور موجود ہیں ان کے ساتھ کیا ہے connect ہوا ہوا ہے ٹھیک تو یہ دونوں کے درمیان ایک واضح فرق ہے جو آپ کو معلوم ہونا چاہیے اب ہم بات کرتے ہیں ip کی ٹھیک اکثر آپ روز مرہ کی زندگی میں یہ term بہت زیادہ use کرتے ہیں یار ip بتاؤ اپنی یا اس کی ip trace کرنی ہے یا اس کی ip کو hack کرنا ہے تو basically ip ہے کیا what is internet protocol the دو basically internet protocol کیا ہے یہ method ہے کس چیز کا method ہے کہ data آپ ایک computer سے دوسرے computer کی جانب بھیجتے ہیں on the internet اس کو کیا کہا جاتا ہے internet protocol کہا جاتا ہے each computer known as a host ہر ایک computer کیا کہلاتا ہے ہر ایک computer کہلاتا ہے host کیا کہلاتا ہے host on the internet has at least one IP address اس وقت میں internet کے ساتھ connected ہوں ٹھیک ہے تو مجھے ایک IP assign ہوئی ہے ٹھیک ہے مجھے ایک IP assign ہوئی ہے ٹھیک ہے تو یہ یاد رکھے گا ہر ایک computer جو internet سے connected ہے اس کو ایک IP assign ہوئی ہے ٹھیک اکثر آپ کے گھروں کے اندر جب internet نہیں چل رہا ہوتا آپ complain کرتے ہیں تو complain کے اوپر PTCL سے کوئی بھی نمائندہ آتا ہے اور جب router کو دیکھتا ہے اور router کے تھروں وہ آپ کے internet protocol جو آپ کا موجود ہوتا ہے ٹھیک اس کے تھروں وہ اس کو access کرتا ہے اور دیکھتا ہے کیا problem ہے کہا پر connectivity کا issue آ رہا ہے ایج computer known as a host ہر ایک computer جو کے اس وقت internet سے connected ہے وہ host computer کہ لائے گا ایک ایک ایڈریس ایڈیس 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 تو یہ واضح فرق آپ سمجھ لیجی ایڈی ایڈیس 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 کوئی بھی ڈیوائیس کمپیوٹر کے الافہ آپ کے پاس موبائل فون ہیں سمارٹ فون ہیں کوئی بھی ایسی ڈیوائیس جو connect ہوگی internet سے اس کو ایک کیا assign کی جائے گی اس کو ایک ip address assign کیا جائے گا اب ip address سے کیا مراد ہے internet protocol ٹھیک ہے اب جو ip address ہوتا ہے وہ کچھ اس طرح سے آپ دکھائی دیتا ہے 63.255.173.183 ہر ایک computer کا different ہر ایک device جو internet کے ساتھ connected ہے اس کا different ip address ہوتا ہے difference between land and van local area network and wide area network کے درمیان کیا فرق ہے again یہ تصویر کو آپ کو انشاءاللہ تھیوری کے ساتھ 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 سمجھانے کی کوشش کروں گا یہ example ہے local area network کی local area network پر یہاں پر ایک device موجود ہے اور یہاں پر آپ دیکھ ہے وہ اس server کے ساتھ یا اس device کے ساتھ connected ہیں جس کو کہا جائے گا local area network what is land local area network is a collection of interface devices that allow communication between the consecutive devices یہاں آپ اس تصویر میں دیکھیں کہ آپ کی جو consecutive devices ہیں وہ اس device کے ساتھ connected ہیں local area network is a collection of interface devices that allow communication between consecutive devices ٹھیک land can cover the smallest area land جو ہے وہ smallest area cover کرتا ہے like آپ اس میں دیکھ لیں کہ school buildings شامل ہیں institutes شامل ہیں یا hospitals شامل ہیں ٹھیک جو local area network وہ آپ within a building ہو گا within a structure ہو گا within a home ہو گا تو local area network کیا cover کرتا ہے smallest area cover کرتا ہے اسی وجہ سے اس کا جو نام ہے local area network ہے ٹھیک ہے land is private local area network private ہوتا ہے the speed of land is higher جو speed ہوگی land کی local area network کی high ہوگی زیادہ ہوگی کیوں کیونکہ smallest area کو cover کر رہے جب smallest area کو cover کرے گا ٹھیک ہے تو اس کی speed جو ہے وہ زیادہ ہوگی in land the blockages are less blockages جو ہیں وہ بہت کم ہوگی کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک device کے ساتھ یہ پانچ computers connected ہیں اور آپ کو معلوم ہوگا کہ 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 پر problem آ سکتی ہے تو جو اتنا کم area ہوگا اتنی زیادہ blockages کے chances جو ہیں وہ کم ہوں گے the configuration and maintenance is easy in land suppose اب یہ آپ کے چیزوں کو دیکھنا ہے جہاں پر خرابی آ سکتی ہے اور آپ آرام سے easily ان کو کیا کر سکتے ہیں ان چیزوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں اس کو maintain کر سکتے ہیں اچھا in land the fault of tolerance is more ٹھیک ہے اب ہم بات کرتے ہیں van کی wide area network when it comes to wide area network as compared to the local area network and metropolitan area network جو کہ آگے چل کر میں انشاءاللہ آپ کو پڑھاؤں گا it has the capacity to cover any country continent تو یہ wide area network اس کا نام اس وجہ سے دیا گیا ہے کیونکہ بہت بڑے area کو cover کر سکتا ہے وہ ملک ہو سکتا ہے وہ برے آزم ایک system install کیا ہے ایک device install کی ہے جسے آپ devices connected ہیں کیا اس پہ زیادہ خرچ چاہے گا یا wide area network پہ خرچ چاہے گا جو آپ cover کرتا ہے پورے ملک کو یا پورے continent کو تو obviously van is expensive and it is generally owned by a sole organization اس کے بعد van can be private اور public van جو ہے وہ private بھی ہو سکتا ہے public بھی ہو سکتا ہے جس طرح سے اگر ہم بات کرتے ہیں lane کی تو lane ہمیشہ کیا ہے وہ private ہی رہے گا کیونکہ smallest area کو cover کرتا ہے the speed van is slower speed van کی وہ کیا ہے slower ہے as compared to local area network in when the blockages are more جیسے میں نے بتایا local area network میں blockages آجاتی ہیں وہ بہت کم chances ہوتے ہیں لیکن جتنا area آپ کا بڑھتا جائے گا wide area network میں جو blockages ہیں وہ بہت زیادہ ہوں گی the configuration and maintenance is harder than land land میں آپ پتا ہے یہ area میرا cover کرنا ہے میں جو fault ہے اس کو identify کرنا ہے تو وہ تو easy ہے لیکن ہم بات کرتے ہیں van کی wide area network تو یہ ملک بھی ہو سکتا ہے تو یہ مشکل ہوتا ہے اکثر کیا ہوتا ہے مشکل ہوتا ہے اس fault کو دور کرنا ٹھیک ہے van covers a large area like a country اب یہ آپ کے سامنے ایک van کو سمجھ سکتے ہیں کہ headquarters موجود ہے اور a b c and d یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ regional offices ہیں اور different cities میں موجود ہیں تو میں نے بتایا کہ wide area network جو ہے even country اور continent کو بھی cover کرتا ہے تو یہ example اس تصریر کے دور آپ سمجھ جائیں کہ different offices جو wide area network اس کو آپ کے ساتھ connect کرتا ہے ٹھیک اب ہم بات کرتے ہیں pan personal area network سے کیا مراد ہے اب یہاں پر آپ تصویر کی مدد سے امید کرتا ہوں یہ چیزیں آپ سمجھ آ جائیں گی the smallest computer network سب سے smallest computer network devices may be connected through bluetooth or infrared enables devices اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے پاس hands free bluetooth آئے ہیں even mouse ہے bluetooth آئے ہیں laptop connect ہو سکتا ہے آپ desktop computer کے ساتھ اسی طریقے سے scanner موجود ہیں printers موجود ہیں جو que bluetooth کے ذریعے connect ہو سکتے ہیں آپ devices کے ساتھ یہاں پر tablet دیکھ رہے ہیں آپ موبائل دیکھ رہے ہیں تو devices may be connected through bluetooth اور infrared enables devices ٹھیک ہے it has connectivity range up to 10 meters تو آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ کے پاس wireless mouse موجود ہے wireless keyboard موجود ہے تو اس کی ایک certain range ہے ٹھیک ہے زیادہ سے زیادہ اس کی جو range ہوتی ہے 10 meters ہوتی ہے اگر میں دوسرے room میں لے جاتا ہوں دور جو room موجود ہے تو اس کی ایک range ہے پرسنل devices belonging to a single person can be connected to each other using pan ٹھیک ہے اب ہم بات کرتے ہیں man کی metropolitan area network is a computer network that connects computer within a metropolitan area which could be a single large city ایک metropolitan city بھی ہو سکتا ہے multiple cities بھی ہو سکتے ہیں towns بھی ہو سکتے ہیں اور any given large area with multiple buildings ٹھیک ہے تو یہ example آپ can connect کھ سکتا ہے یہ network اب ہم بات کرتے ہیں VPN کی virtual private network a network which constructed by using public wires to connect to a private network there are number of system which enable you to create network using the internet as a medium for transporting data these systems use encryptions and other security mechanism to ensure only authorized users can access آپ جب کبھی کوئی ایسی website کو access کرنا جاتے ہیں جو کہ within that particular boundary within that particular country bain ہو تو آپ kya use کرتے ہیں VPN use کرتے ہیں these systems use encryptions and other security mechanism to ensure only authorized person use can access تو وہ کیا کرتا ہے particularly جو آپ IP ہے اس کو change کر دیتا ہے ٹھیک اب اب ہم بات کرتے ہیں most important mcqs کی جو ایکسر exams میں پوچھے جاتے ہیں ان topics related اگر ہم oldest search engine کی بات کریں difference میں بتا چکا ہوں تو اب یہاں پر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان میں سے oldest search engine کون سا ہے تو oldest search engine ہے web crawler جو ہے وہ oldest دنیا کا سب سے largest search engine کون سا ہے اس وقت google ہے تو web crawler 1994 میں مطارف کروائے گیا of all still surviving search engines web crawler is the oldest today it aggregates result from google and yahoo اب یہ dates یاد کر لیجئے کہ lycos 1994 میں آیا altavista 1995 میں excite 1995 yahoo 1995 پھر dogpile 1996 جو which of the following is the search engine اب آپ نے ان options میں بتانا ہے کہ search engine کون سا ہے تو aol ask.com excite duck duck go یہ کیا ہیں یہ سارے کے سارے کیا ہیں یہ search engines ہیں ٹھیک let's move on recently which search engine celebrated its 20th anniversary in september 2018 تو september 2018 کے اندر 20th anniversary منائی ہے کس search engine نے تو وہ تھا google ٹھیک یاد رکھے گا google is the largest search engine جو کہ اس وقت کام کر رہا ہے پوری دنیا میں the first web browser is first web browser is mosaic ٹھیک web browser کی بات کی جائے تو سب سے پہلا web browser کون سا ہے وہ ہے mosaic what is a web browser میں detail میں پڑھا چکا ہوں آپ کو تو a program that can display a web page a program used to view html documents it enables user to access the resources of internet or all of the above تو right answer is the all of the above question number six to navigate to a new web page for which you know the url ٹھیک type that url in the browser dh and press enter تو address button کو آپ کیا کرتے ہیں press کرتے ہیں اور enter دباتے ہیں ٹھیک question number seven a web cookie is a small piece of data sent from a website and stored in user's web browser while a user is browsing a website question number eight the birth place of the worldwide web was www.com ٹھیک ہے اکثر آپ نے سنتا ہوگا کہ جب بھی آپ کوئی website access کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے www. dot کا use کرتے ہیں تو birth place یعنی کہاں ایجاد ہوئی ہے تو یاد رکھے گا سرن میں یہ ایجاد ہوئی ہے ٹھیک دارہ ہیڈ کوارٹر سے وہاں پر یہ ایجاد ہوئی ہے تو ان کا نام تھا جنہوں نے ورلڈ وائب کو ایجاد کیا ہے ٹھیک وہ تھے ٹیم برنر سلی question number 10 when was the ورلڈ وائب is invented at a swiss physics liberty تو یاد رکھ یہ تھا 1990 جب ورلڈ وائب کی کی برت ہوئی question number 11 www stands for the world wide web is the right answer ٹھیک question number 12 who is the father of internet internet کے father کون کہلاتے ہیں internet کے father کہلاتے ہیں windsurf which device is required for the internet connection تو یاد رکھے گا modem ان سب میں آپ دیکھ modem کو ضرورت پڑتی ہے internet connection کی اس کے علاوہ joystick کو internet connection کی ضرورت نہیں CD drive کو internet connection کی ضرورت نہیں NIC card کو بھی internet connection کی ضرورت نہیں question number 14 days are the set of rules and procedures to control the data transmission over the internet وہ کہلاتا ہے protocol internet protocol related میں بہت details سے آپ کو تھیوری میں بتا چکا ہوں in mbps ٹھیک mbps megabyte per second question number 16 10% of the youth have access to the internet in Pakistan تو ایک report کے مطابق اس وقت 15% لوگوں کو internet کا access موجود ہے ٹھیک کتنے percent لوگوں کو صرف 15 15% of the youth have access to the internet in Pakistan question number 17 the use of internet for students in their educational activities in your opinion is what is medium for good teaching ٹھیک the internet evolved from a network created by dache during the 1960s تو یہ یاد رکھے گئے defense department کے لیے یہ system بنایا گیا تھا جو کہ evolved ہوتا ہوا internet جو ہے وہ اجاد ہوا the 2018 study shows how many Pakistani do not know what the internet is 2018 2018 میں ایک study conduct کی گئی اور research conduct کی گئی تو اس میں معلوم ہوا کہ کتنے لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ internet کیا ہے 69% لوگوں کو اس وقت بھی 2018 کے report کے مطابق نہیں معلوم کہ what is internet question number 20 IP stands for internet protocol IP stands for what IP stands for internet protocol the days translates internet domain and host names to IP address وہ domain name system کیا ہے domain name system question number 22 which protocol is used to automatically assign TCP slash IP configuration information to وہ DHCP ٹھیک پھر ہم بات کہتے ہیں the communication protocol used by internet is TCP IP کو use کرتا ہے question number 24 the size of an IP address is IP v6 is IP v6 کا size 128 bits FIA exams conduct virtual university جانب سے 2021 میں question different batches کے اندر پوچھا گیا ہے land stand for local area network local area network detail میں آپ پڑھا چکا ہوں theory کے اندر question number 26 which of the following is LAN protocol یاد رکھے گا وہ ہے all of these ethernet arknet token ring یہ سب کے سب کیا ہیں LAN protocol ہیں کیا ہے LAN protocol ہے و و و ایس تین تین ایس 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 ملتے ہیں انشاءاللہ کل ایک نئے لیکچر کے ساتھ جب تک اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ